تو اصل میں تو پریشر ڈالنے کا مقصد یہ ایک ہے جنرل الیکشن کروائے جائیں اور جنرل الیکشن کیوں کروائے جائیں اس لیے نہیں کہ ہمیں تائم میں ہماری پارٹی کمزور ہوگی اس لیے جنرل الیکشن کروائے جائیں کہ پاکستان کی معاشرت بیٹھتی جا رہی ہے میرے خیال میں یہ حالات بگڑتے جائیں گے صرف الیکشنز یہ ایک چیز ہے جس سے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ایکنومک سٹیبلیٹی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا دیر جا رہے ہیں پاکستان دلدل میں پھستا جا رہے ہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ مسئلے آ جانے ہیں مجھے جو خوف ہے ہائپر انفلیشن آ جائے گی ہائپر انفلیشن کا مطلب کہ وہ انفلیشن جو اہم آدمی نے تنخوادر سب نے پس جانا ہے کیونکہ اگر ڈالر گرتا گیا آئی ایم ایف اب چاہ رہی ہے کہ روپیہ گرے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو روپیہ کو جو پیک کیا ہوئے وہ چھوڑے ہیں تو وہ روپیہ اور گرے گا اس سے ساری ایمپورٹس مہنگی اس سے تیل مہنگا اس سے بجلی مہنگی اس سے گیس سب کچھ مہنگا وہ ساری چیزوں پر ریفلیکٹ کرے گا اور پھر اگر اس کے بعد بھی نہیں کنٹرول ہوتی ایکنومی تو وہ مزید اور گرتا جائے گا اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ بجلی قیمت بڑھاؤ اور گیس کی قیمت بڑھاؤ تو لوگ تو آگئی پس گئے ہیں تو یہ مجھے آگئے خطرناک صورتحال سری لنکا ٹائپ نظر آئے